اسلام علیکم دوستو میں ہوں آقا دوست ابو بکر امین اور میرے چینل پر آپ کو خوش حمدید فرسٹ و فال جب ہم میٹ لاب کو سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس جگہ پہ انیشیلائزنگ لکھا ہوا آتا ہے مطلب ہمارا میٹ لاب ریڈی ہونے کو جا رہا ہے جب جہاں پر ریڈی آ جائے گا نا تو یہ اور یہ دونوں چیزیں یعنی کہ دکھنا شروع ہو جائیں گی تو اس کے بیسک انٹرڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا میٹ لاب بائی ڈی فارٹ چار پارٹس پہ مشتمل ہے ٹھیک ہے اٹ کنسسٹ آف فور پارٹس فرسٹ آف آل جو ہمارا بیسک اور ویری امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ کمانڈ وینڈو ہے جس کے بغیر ہم میٹ لاب کو سٹارٹ نہیں کر سکتے اور دوسرا ہمارا ہے کرنٹ فولڈر ٹھیک ہے یہ ہمارا کرنٹ فولڈر والا چوتھا تیسرا ہمارا ہے ورک سپیس اس میں ہمارا جو بھی ورک یہاں پر ہم کریں گے نا یہ ہمارا ویری ایبلز یعنی کہ آپ کے ویری ایبلز اور آنسر جو آپ کمانڈ ویڈو پر ٹائپ کرتے ہیں اس ورک سپیس میں شو ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے جو ہم اس میں ورک کرتے ہیں وہ ہمارا ادھر کوئی نیو فولڈر ہوگا یعنی کہ جو بھی آپ اس کے لئے بنائیں گے اس فولڈر میں آپ کا ادھر کا کیا ہوا ورک اس فولڈر میں سیو ہوتا ہے یعنی آپ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو اوپر یہ جو سب سے یہ چوتھا پارٹ ہے اس کا جو بہت ہی امپورڈنٹ پارٹ ہے وہ ہے ہمارا لانچ پیڈ اس میں ہمیں کافی زیادہ فیچرز نظر آئیں گے جیسا کہ ایسی مولینگ ہے یہ لے آؤٹ ہے اس طرح مطلب آگے جا کر ہم ان کو بھی ٹچ کریں گے ان کو بھی اچھی طرح ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ چار پارٹس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کمانڈ ونڈو ہے اس کو ہم بڑا کریں یا یہ جو ہمارے پاس کرانٹ فولڈر والا کرانٹ فولڈر والا جو سائی کرانٹ فولڈر والی ونڈو ہے یا ورک سپیس والی ہے ان کو ہم ہائیڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی اور تو اپشن ہے نہیں کہ ہم اس کو کہاں سے کلوز کریں تو اس کے لئے سمپلی آپ کریں گے کہ جو ہمارے پاس یہ جو نیلی پٹی ہے اس کے اوپر ہے کمانڈ ونڈو والی بلو سٹریپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پوری کی پوری ونڈوز کھل کر آ جائے گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نیو فولڈر والی اور ورک سپیس والی دوبارے پھر سے ہمیں شو ہو تو ہم اس بلو سٹریپ پہ ڈبل کلک کریں گے تو ہمیں وہ والی مل جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کمانڈ ونڈو یہ ہے اور اگر ہم چاہیں کہ جو ہم کمانڈ ونڈو میں ٹائپ کریں اور وہی سائٹ پہ آئے یعنی کہ سیو ہو کر تو وہ ہم نکالیں گے ادھر جو ہمارے پاس لے اوٹ ہے نا اس میں ایک تو ہمارے پاس جو تو ڈیفالٹ لے اوٹ ہے یہ جو ہمارے پاس ٹ ہے نا مطلب سب ہو لیکن سب مینی مارپن لیکن ان کمانڈ ونڈو ہو تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کرانٹ فولڈر نہ کرتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں تو ہمیں کرانٹ فولڈر مل جائے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ورک سپیس کو دیکھتے ہیں ورک سپیس دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ورک سپیس کو تو یہ ہمارے پاس ورک سپیس پہ کلک کرنے کے ساتھ ساتھ ورک سپیس ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم چاہیں کہ آن لی آن کمانڈ وینڈو ہو باقی کچھ بھی نہ ہو تو یہ اس نے سائٹ پہ اس کا بھی اور اس کا بھی آئیکن دیا ہوا ہے اگر ہم آن لی آن کمانڈ وینڈو چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن میں زیادہ بہتر ہے مجھے رہ گئے جو میٹ لیب نے میٹ لیب والوں نے خود ہی سے سٹ کیا ہوا ہے بائی ڈی فائلٹ میں ڈی فائلٹ پہ ہی آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم چاہیں کہ ہمارے پاس کمانڈ وینڈو کمانڈ وینڈو کے ساتھ کمانڈ ہسٹری جو بھی ہم کمانڈ ٹائپ کریں کمانڈ وینڈو میں وہ بھی سائٹ پہ آئے تو ہم یہ جو کمانڈ وینڈو کو بلکل فائلنے والا ہے نا جو ڈی او سی کے ای ڈی ڈاکٹ لکھا ہو ہے اس کو ہم چیک کر دیں تو یہ ہمارے پاس کمانڈ ہسٹری میں جو ہمارے پاس کمانڈ وینڈو کے ساتھ کمانڈ ہسٹری شو ہو جائے گی اگر ہم اس میں کوئی چیز بھی ٹائپ کریں گے نا تو یہ ادھر شو ہوگی میں جیسا کہ ٹائپ کرتا ہوں ٹو پلس ٹو اگر میں انٹر کرتا ہوں نا تو یہ جو بھی میں نے کمانڈ وینڈو میں ٹائپ کیا ہے نا وہ ساتھ کمانڈ ہسٹری میں اور یہ ہمارے پاس سرچ کا اپشن ہے اس میں جو بھی ہم نے سرچ کیا ہوگا نا وہ اس میں ہم لکھیں گے تو ہمارے بالکل یعنی کے سامنے آجے گا کہ یہ آپ نے فلان ٹائم پہ سرچ کیا تھا تو یہ اوپر اس نے سب سے اوپر ڈیٹ بھی ڈال دیا ہے جو آج کی ہے یہ تھرٹین ہے جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی ون اور یہ ٹائم اس نے شو کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں کہ ہم یہ جو کمانڈ ہسٹری ہماری اس کو ہم مطلب ان کے نہیں اچھا لگتا ہے نہیں پسند کرتے کہ یہ سائٹ پہ آئے تو ہم کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس یو یعنی کہ ٹائم کریں یا ادھر سے جا کر نا یہ جو ہے انڈاکڈ اس کے اوپر کلک کر دینا تو یہ خود با خود ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ ہم میں جو سٹارٹ اپ مطلب بیسک ٹوپک ہے وہ ہے ہمارا بیسک اریثمیٹک اپریٹرز فارمیٹ لائب اگر یہ جو ہمارے پاس ہے کمانڈ وینڈو ہے ہماری یہ لکھا گیا یہ ہمارا بیک سپیس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بیک سپیس نہیں ہو سکتا اس کے لئے ہم ایک کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں اس کی سی آل سی کی ٹھیک ہے اس کو ہم کیپٹل لیٹرز میں نہیں لکھ سکتے جب ہم سی آل سی لکھ لیں گے تو اس کے ساتھ اینٹرپریس کریں وینڈو کلیر ہو جائے گی اگر ہم چاہیں کہ ہماری ورک سپیس جو ہے ورک سپیس کو ہم کلیر کرنا چاہتے ہیں تو کمانڈ وینڈو میں clear command دیں انٹر کریں تو ہماری workspace ادھر سے غائب ہو جائے گی ورکسپیس کلیر ہو جائے گی یہ اس کے ساتھ ہے اگر ہم یہاں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا جو تیر ہے نا یا چھوٹا سا ٹرائنگل اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ اوپر سے کلیر ورکسپیس آتا ہے کلیر ورکسپیس پر کلک کریں ورکسپیس پر کلک کریں تو آپ کی ورکسپیس کلیر ہو جائے گی اس کے بعد اگر میں چاہوں کہ اگر یہ جو ہمارے پاس کلیر لکھا ہوا ہے اس کو بھی میں مطلب ختم کرنا چاہوں تو یہاں پر سیمپل کمانڈ وینڈو میں سی آل سی لکھ کر سی آل سی ٹائپ کرو اور انٹر پریس کرو تو یہ ہمارے پاس کلیر ہو جائے گی اب جو اس کا میل انٹروڈکشن ہے وہ بیسک اریتمیٹک آپریشنز ہیں تو بیسک اریتمیٹک آپریشنز میں میلی ہمارے پاس پلاس سائن آتا ہے جسے ہم ایڈیشن کہتے ہیں ایڈیشن اوپریٹر ایڈیشن اوپریٹر میں ہم اگر دو نمبرز کو جمع کریں مطلب ٹو پلاس ٹو اور ساتھ انٹر پریس کریں تو ہمارے پاس فور آنسر آ جائے گا اگر ہم دو ویریابلز کو کوئی بھی ویلگوز آسائن کریں سپوز ایکس ہے اس کو میں ٹو آسائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو انٹر کرتا ہوں تو ایکس کو ٹو ویلگوز آسائن ہوگی اور ساتھ میں وائے کو ویلگوز آسائن کرتا ہوں تھری اور انٹر پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس وائے کو ویلگوز آسائن ہوگی اور اگر میں چاہوں کہ ان دونوں ویریابلز کو مطلب ایڈ کروں اوڈیشن اوپریٹر کے ذرگی تو میں کیا کروں گا سیمپل ایکس پلاس وائے اور ساتھ انٹر پریس کر دوں گا یہ ہمارے پاس ہے فائیو اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم آگے جا کر نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ملیں گے کہ ہم ان اوڈیشن اوپریٹر کو استعمال کریں گے میٹرسز میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایڈیشن اوپریٹر ہو گیا ہو گیا یہ نمبرز میں یہ ویریابلز میں نیکسٹ ویڈیوز میں جب ہم میٹرکسز سیریز سٹارٹ کریں گے نا تو یہ آپ کو ایڈیشن اوپریٹر میٹرکسز میں بھی یوز کر کے بتاؤں گا اس کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے مائنس ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں سبٹریکشن اوپریٹر مطلب ہم دو ویلگوز کو ایک دوسرے میں سے منفی کرنے کے لیے وہ اوپریٹر استعمال ہوتا ہے سپوز میں ٹو مائنس ٹھری پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس مائنس وان ویلگو آتی اسی طور پر ہم دو ہم ہم دو ویریابلز کو بھی ویلگوز سائن کر کے سبٹریکشن اوپریٹرز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جاسا کہ میں ایکس کو ویلگو ایکس کو ویلگو دیتا ہوں تین اور وائے کو ویلگو دیتا ہوں پانچ اور ساتھ ایکس منفی وائے کر دیتا ہوں اور انٹر کرتا تو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اور اس کے ساتھ تیسرا ہمارے پاس ہے مطلب ڈی ایڈیشن ہے ڈی اپنا ہمارے پاس آ جائے سبٹریکشن اوپریٹر آ گیا اور تیسرا ہمارے پاس آ جائے گا تیسرا ہمارے پاس آ جائے گا ملٹیپلیکشن اوپریٹر تو ہمارے کی بورڈ پہ کوئی ملٹیپلیکشن سائن تو نہیں ہے تو ہم میٹ لائب کی زبان میں میٹ لائب کی لینگویج میں اسے ہم سٹیارک سے شو کرتے ہیں اگر ہم دو نمبرز کو مطلب اگر ہم دو نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا چاہیے مثال کے طور پر میں دو ضرب تین کرنا چاہتا ہوں تو ملٹیپلائی بھائی تھریو تو میں سیمبل کروں گا تو شیفٹ سٹیارک جو ہمارے پاس ایٹ والا ہے اس کے ساتھ سٹیارک لکھا ہوں سٹیارک ہمارے پاس آ گیا اور جو ہمارے پاس آ گیا اور جو میں تیر تین کو پریس کر کے انٹر کر دیا نا تو یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو آگی سکس ٹھیک ہے اور اگر میں چاہوں کہ دو نمبرز کو ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہوں سپوز ہم نے ایکس کو ویلگو دے دی آٹھ اور وائے کو ویلگو دے دی نا اور اب ہم ان دونوں ویریبلز کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں سیمبلی ٹائپ کروں گا ایکس سٹیارک وائے اور انٹر یہ ہمارے پاس اس کا انسر آ گیا اور نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا ڈویجن اوپریٹر ڈویجن اوپریٹر مطلب تقسیم والا اوپریٹر ٹھیک ہے ڈویجن اوپریٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم دو نمبرز کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ ہے ہمارے پاس یہ جو یہ والا یہ ڈویجن اوپریٹر ہے ٹھیک ہے میں دو کو تین پہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو یہ دو کو تین پہ تقسیم کر دے گا مطلب جہاں ہم انٹر کریں گے تو اس کی ویلگیوشی آ جائے گی اگر میں چاہوں کو کہ اسی طرح کا کوئی اور سلاش استعمال کر کے اسی طرح کا کوئی اور ڈویجن تو وہ دو بھی ادھر رہے اور تین بھی اپنی اصل پوزیشن میں رہے لے کر ہم تین بائے دو کرنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹو یہ اس طرح کا سلاش ہے اور تین یہ ہمارے پاس اوپر والا ہے ہم نے یہ جو استعمال کیا ہے یہ جو یہ ہمارے پاس ہے رائٹ ڈویجن رائٹ ڈویجن اوپریٹر اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے لیفٹ ڈویجن اوپریٹر ٹھیک ہے ہم اس کو پریس کریں تو یہ ہمارے پاس ہے تین بائے دو کر دیا پہلے اس نے ٹو بائے یعنی کہ ٹو کو تین پہ ڈیوائیڈ کیا تھا اور اب اس نے تین کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیا اسی طرح اگر میں چاہوں کہ دو ویریابلز کو تو سیم تو سیم جیسے ہم نے اوپر کیا اسی طرح دو ویریابلز کو ویل کے جسے سائن کریں تو ان میں اس طرح کے دو یعنی کہ جو ہمارے پاس اوپر ہے یہ رائٹ ڈویجن اوپریٹر اور نیچہ ہمارا ہمارا پاس ہے جو لیفٹ ڈویجن اوپریٹر ہے تو اس کو ہم یہ جو ہمارے پاس ہے اوپر ہم ٹو بائی تھری کیا نا تو اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے لیفٹ ڈویجن اوپریٹر استعمال ہوا ہے مطلب ہم ہم نے ٹو کو تھری پہ تقسیم تقسیم کیا ٹھیک ہے نیچے والے میں ہم نے تھری کو ٹو پہ تقسیم کیا یہ ہمارے پاس ہے ہے رائٹ ڈویجن اوپریٹر ٹھیک ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہ جو رائٹ ہے نمبر ہے نا یہ تھری رائٹ ہے سائٹ پہ ہے تو اس کو ہم نے لیفٹ سائٹ والے پہ ڈی وائڈ کیا اسی طرح ہم ٹو نوے ویریابلز کو بھی کر چکتے ہیں جیسے کہ سیم ٹو سیم ہم نے اوپر کیا اسی طرح تین ویریابلز کو دو ویریابلز کو آپ ویلگو سائن کریں تو اسی طرح ہی سیم سکرپ لگا دیں جیسے کہ ہم نے ایکس کو ہم نے تین ویلگو کر دی اور وائے کو ویلگو دے دی ہم نے فائیو تو اگر میں چاہوں کہ اسی طرح ہی جیسے کہ یہ تو ایکس رائٹ ڈویجن اوپریٹر وائے انٹر کروں تو اس نے ایکس والی کو ایکس والی پہ جگہ وائے والی کو وائے پہ تو اس نے فائیو کو تھری پہ ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہم اگر ایکس کو وائے پہ رکھیں تو اس کی ویلگو کچھ اور ہوگی مطلب اس نے تین کو فائیو پہ ڈیوائیڈ کیا یعنی کہ تھری کو فائیو پہ ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نیسٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کولن ٹھیک ہے ایک سیمی کولن ہوتا ہے فل کولن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس کولن ہے نا یہ رینج کو ڈیفائن کرتا ہے جیسے میں چاہوں کہ اگر ایک یعنی کہ ون کو ون کولن ٹھیک ہے اور اس کو میں اینٹر کروں نا تو اس نے یعنی کہ ون اور یعنی کہ اس نے ہر نمبر ہر یعنی کہ آنے والے نمبر میں نا ایک ایک نمبر کا فرق ڈال دے گا ایک ایک نمبر کی رینج فکس کر دی جیسے ون اور تھری میں ٹو کو اس نے یعنی کہ رینج فکس کر دی یعنی کہ ٹو کو ختم کر دیا تھری اور فائیو میں اور اس کا مطلب یہ ہمارے پاس ہی آل اور نمبر آگے اسی طرح اگر میں چاہوں کہ اور اگر میں چاہوں کہ یہ سیمپل مطلب ٹوٹلی وان ٹو تھرٹی دے تو میں وان کولن وان کولن تھرٹی مطلب اس نے وان ٹو تھرٹی سے یعنی کہ ہر نمبر میں مطلب یہ اگر ہم اس کو کریں نا تو اس نے وان ٹو تھری فور فائیو سکس اوپر والے نے اس میں دو کا فرق ڈالا تھا نیچے والے میں اس میں صرف ایک ایک نمبر کا فرق ڈالا ہے مطلب ہم اگر ایک میں ایک جمع کریں تو یہ دو دو میں ایک جمع کریں تین تین میں ایک جمع کریں چار تو اس نے ایک رینج فکس کر دی اور اوپر والے میں اس نے دو رینج فکس کر دی یعنی کہ اگر ہم دو ایک جمع دو اور ایک اور تین کے درمیان کون سا نمبر آتا ہے دو تین اور چار کے درمیان تین اور پانچ کے درمیان چار تو اس نے دو نمبر کی رینج فکس کر دی ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ نے خودی سے ڈیفائنڈ ویلگوز لینی ہے مثال کے طور پر اگر آپ چاہیں کہ آپ نے دو کا پہاڑا لکھنا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے دو دو کولن دو کولن ٹوانٹی آپ نے یہ جو رینج ٹوانٹی والی ہے نا یہ آپ نے فیکس کرنی ہے اس کو جب ہم انٹر کریں گے نا تو یہ ٹوٹلٹ ٹو کا پہاڑا لکھ دے گا اگر ہم اس کی رینج مطلب اگر میں یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ اور انٹر کر دیں تو اس نے دو کے فرق سے تمام ایون ویلگوز یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ لکھ دی اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ تین کا پہاڑا مثال کے طور پر تو ہم سیمپل سرچ کریں گے تین ٹائپ کریں گے سیمپل تین کولن تین کولن تھرٹی پر انٹر کر دیں سیم ٹو سے ہم سیمیلہ لیے اگر ہم تین کولن تین کولن تین ہنڈرڈ تین سو لکھنا چاہتے ہیں جنگہ تین کولن تین کولن تین سو تو اس نے تین سو تک تمام تین کے ملٹیپلز ٹھیک ہے تین کے عداد اس نے یہ یہاں پر شو کر دی اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے پاور والا آپریٹر اگر ہم نے کسی نمبر کی مان لیجیے پاور لینی ہے سپوس ہم نے دو کی پاور لینی ہے تو ہم کیا سے لیں گے تو اس کے لئے سیمپل ہمارے پاس پاس انہوں نے میرا ٹائپ کی لینگویج میں آپریٹر رکھا ہوا ہے جو ہم کی بورڈ میں کی بورڈ سے شیفٹ اور جو ہمارے پاس اوپر والی سکس والی کی ہے نمیرک کی اس کے اوپر یہ ہم پریس کریں گا نا شیفٹ اور سکس والی کی تو ہمارے پاس اوپر آ جائے گا یہ پاور آپریٹر والا اگر ہم دو کی پاور تین جتنی بھی پاور لینی چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر پریس کر دیں اور انٹر کر دیں تو ہمارے پاس دو کی پاور دے دی اگر ہم مان لیجئے کہ میں نے کچھ کوئی آر بھی نمبر ہے جو ہمارے پاس بڑا ہے سپوس ہم 45 لے لیتے ہوں جتنی بھی پاور لینی ہو تو ہمارے پاس اس کی پاور دے دے گا اگر آپ نے کسی بھی Katie Peniel پیست لینی ہو تو اس کے لئے آپ کوئی بھی جمعبر لیں گے اس کو ویلگیو ساین کریں گے ٹھیک ہے آپ ویریبل ٹائپ کریں گے دبارے پھر وہ والا ویریبل اس کے اوپر اس کا پاور اپریٹر اور اس کی ویلگو اور انٹرپریس کر دیں گے تو آپ کو وہ والی ویلگوز مل جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دو ویریبلز لینے ہیں مثال کے طور پر میں نے ایکس کو سکس دے دیا اور وائے کو دے دیا میں نے فائب اور اب میں اگر چاہوں کہ ایکس اور وائے دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں تو ایکس ایکس سٹیارک وائے یہ ہمارے پاس سنے ویلگو دیا دی ٹھیک ہے تھائٹی اور اگر ہم ان دونوں کو دونوں کی پاور لے کے یعنی ان دونوں کو سولو کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس ایکس کی پاور آ جائے گی اگر میں دو رکھوں اور سٹیارک ساتھ اس کے ساتھ سٹیارک بھی لگائیں گے ہم ملٹیپلائی کرنے کے لیے وائے کی ویلگو میں رکھوں دو تو اب ہم اس کو انٹر کریں گے نا تو یہ ویلگو دے دے گا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے پہلے ایکس کو ویلگو سائن کی تھی شکس اور وائے کو ویلگو سائن کی تھی فائیو ہے تو اس نے ایکس کا سکیئر لیا اور وائے کا سکیئر لیا پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس یہ والا نائن ہانڈرڈ آنسر لے آیا اس کے بعد اس کی سمپل بریکٹس ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ جو جسے ہم کہتے ہیں بریکٹس بڑی بریکٹس ٹھیک ہے وہ بریکٹس ہم میٹرکس کو انٹر کرنے کے لیے لیکن سبوز میں کوئی میٹرکس لیتا ہوں وان ٹو مطلب وان سپیس ٹو سپیس ٹری اور یہ جو ہمارے پاس یہ والا جو سیمی کالن ہے نا یہ جو ہمارے پاس سیمی کالن ہے یہ ہمارے پاس میٹرکس میں نئی رو شروع کرنے کے لیے نئی رو سٹارٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے پہلی رو وان ٹو تھری لے لی ناکسٹ میں نے فورٹی فائیو سپیس ٹھیک سپیس سیونٹی ایٹ لے لی سیمی کالن سیونٹی ایٹ سپیس نائنٹی سپیس سیون اور اس کے بعد میں نے اس کو کلوز کر دیا اور آگر اب میں اس کو انٹر کروں گا نا تو یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس دے دے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس میٹرکس کو انٹر کرنے کے لیے میٹرکس کو لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور نیشٹ ہمارے پاس جو پرانتسیزم یہ ہمارے پاس یہ جو سمال بریکٹس ہوتی ہیں اس کو پرانتسیز کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کسی بھی فنکشن کی ویلئیو کو مطلب لکھنے کے لیے کسی بھی فنکشن کی ویلئیو کو انٹ کلوز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس پرانتسیز والی بریکٹ ہے نا یہ ہم کس طرح اس میں استعمال کرے một کہ کوئی بھی ویلئیو کو کوئی بھی تو اگر میں چاہوں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو مطلب یہ جو ہمارے پاس اوپر والا یہ جو ہے میٹرکس اس کو ہم اس کو ہم کوئی مطلب نام دے جاتے ہیں سپوز اس کو دے دیا اے کا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے انٹر کر دیا اب اگر میں چاہوں کہ اس میں کوئی مطلب بھی کوئی میکسیمم ویلیو جو اس میں سب سے بڑی ویلیو وہ میں حاصل کرنا چاہتے ہوں تو وہ اس پرانسز کے ذریعے ہم حاصل کریں گے کیسے کریں گے یہ ایم اے ایکس میکسیمم ویلیو کے لیے اب ہم پرانسز بے ایک ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں ہم اے لکھ دیں گے جب میں اس کو انٹر کروں گا نا تو اس نے ہائیسٹ ویلیوز جو تھی ہمارے پاس وہ اس نے دی ایک سیمنٹی ایٹ تھی ایک نائنٹی تھی اور دوسری سیمنٹی ایٹ تھی ٹھیک ہے اس نے ہائیسٹ ویلیوز اس اس میٹرکس اے میں دے دی اب ہم نیکسٹ اس میں اسی میں سے کرنا چاہے کہ ہم اس آنسر میں سے میکسیمم ویلیو لینا چاہے ہیں تو یہ کیسے دے گا انس آنس بریکٹ کلوز اور ہم انٹر کریں تو اس نے ہائیسٹ ویلیوز اس میں سے نائنٹی دے دی تو یہ جو ہمارے پاس ہے پرینسز والی بریکٹ تھی اس نے ہمیں اس طرح فائدہ دیا نیکسٹ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو اتنی بڑی ہم نے مطلب کلیر کر لی کبر اپ کر لی ہماری کمانڈ وینڈو تو اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لی اوٹ میں جائیں لی اوٹ میں جانے کے لیے کمانڈ اسٹری اور اس کو ڈاکڈ کر دیں تو یہ جو آپ نے جتنا بھی کبر کیا ہوگا اس میں آلٹ آلٹ شروع ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمانڈ وینڈو کمانڈ وینڈوز ہے کمانڈ وینڈو یہ مطلب کلیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل سی آل سی کلیر سی آل سی ٹائپ کریں اور آپ کو اور اس کو انٹر کر دیں تو آپ کی کمانڈ وینڈو کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کمانڈ ہسٹری آگئی اگر میں مطلب یہ ہمارے پاس کمانڈ وینڈو ہے اس کو میں کلیر کر دوں سی آل سی کر دوں تو یہ تو ہمارے پاس کلیر ہوگی لیکن ہمارے پاس جو کمانڈ ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری ہمارے پاس ابھی بھی سیوڈ پڑی ہے اگر میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس کمانڈ وینڈو ہے کمانڈ ہسٹری ہے اس کو میں یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں تو آپ سیمپل سی ٹی آل پلاس کنٹرول پلاس شیفٹ پلاس یو پریس کریں یا یہاں پر سے سیمپل آن ڈاوٹ کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اور ہم یہاں پر ٹو پلاس تھری انڈر کا دیا اور بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس میں ٹو مائنس تھری کرنا تھا تو میں اب اگر چاہوں کہ یہاں پر سے اس کو بیک سپیس کر کے مائنس دوں تو یہ غلطی مطلب شو کرے گا تو اس کو ہم ایڈڈ کرنے کے لئے یہاں پر سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس نیو سکرپٹ ہے اس میں سے جائیں گے اگر ہم یہاں پر سے نیو سکرپٹ میں جائیں گے تو اس میں جو بھی آپ ٹائپ کروں گے یہ والا مثال کے طور پر ٹو پلاس تھری تو یہ نیچے آئے گا اور اگر ہم یہاں پر سے کریں مطلب ٹو پلاس تھری تو میں نے یہاں پر بھی یعنی کہ ایڈٹر میں بھی میں نے اینٹر پریس کیا تو اس نے یعنی کہ کوئی ہمیں رسپونس نہیں دیا تو ایڈٹر میں جانے کے لئے ایڈٹر میں ہم نے مطلب کوئی جو بھی ہم نے کمانڈ ٹائپ کی ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لئے یہاں پر سے استعمال کرتے ہیں جو ٹو مائنس تھری اگر ہم اس کو انٹر کریں تو یہ نیچٹ انپٹ دے دے گا انپٹ نمبر دے دے گا اس کو ہم اگر یہ نہیں کرنے کے لئے سیمپل شفٹ پلس انٹر پریس کریں گے یا یہاں پر سے رن سیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس نے یہ نیچے ہمیں مائنس ون آنسر دے دیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہ والا آ گیا اگر میں یہاں پر سے چاہتا ہوں سیکس مائنس سیون کرنوں تو یہ شفٹ پلس انٹر یا رن سیکشن کر دو تو یہ نیچے اس کا مائنس ون آنسر مل جائے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلوز کرنا تو یہاں پر سیمپل جائیں کلوز اگر آپ سے چینجز رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں نہیں تو اس کو نو کر دیں یہ خود با خود ہی غائب ہو جائے گا اس طرح اسی کی بھی نیکسٹ کافی ساری لی آؤٹس ہیں جیسا کہ یہ لائک سکریپٹ ہے یہ دیکھ رہا ہے اس کو ہمارے پاس لائیو ایڈیٹر آ گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کے نیکسٹ بھی کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سیمپل یہاں تک کی رہتے ہیں اس سے آگے یہ نہیں جاتے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو یہاں تک اگر ہم میں اس کو مطلب کلیر کرنا ہے یہ ہمارے پاس ستنی بڑی کمانڈ وینڈو ہے اس کو کلیر کرنا تو سیمپل سی لسی پریس کریں اس کو کلیر کر دیں اور اسی طرح اگر آپ اس کو اپنے میٹ لائیو کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو مطلب آف کرنا چاہتے ہیں بند کرنا چاہتے ہیں کلوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پاسے بھی کلوز ہو سکتا ہے یا آپ یہاں پر سیمپل کوئٹ کمانڈ لگا دو یا ایگزٹ کمانڈ لگا دو کیو یو آئی ٹی لکھ دو یا لکھ کر ایگزٹ لکھ کر ٹھیک ہے کوئٹ یہ کوئٹ ہو گیا تو تینس پر وارچنگ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ